سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے قربانی واجب کس پر ہے لمسم عوام کی سہولت کے لیے ایک نساب بیان کرتا ہوں جو علماء بیت بتاتے ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی تقریباً پینتالیس سے پچاس ہزار یا پچپن ہزار یہ آج کل ریٹ چل رہے ہیں آپ دیکھ لیے اگر نیٹ پر تو اتنی مالیت کا کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے آپ نے خرید آئے یا کیش رقم ہو یا یہ کہ ضرورت سے زائد سامان ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتا ہو تو ایسی کوئی چیز اگر آپ کے پاس اتنی مالیت کی پڑی ہوئی ہے یا ایک نئی دو چار چیزیں مل کے اتنی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کے جو استعمال میں آنے والی چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس اتنا اتنی مالیت کی مال موجود ہے اور ضروری خرچے اس میں سے نکال دیں قرضے نکال دیں وہ سب نکال کے بھی اتنی پیسے آپ کے پاس بچتے ہیں پچاس پچپنس آٹھ ہزار تک تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے یہ بہت مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں اس کی نساب کی ڈیٹیل میں گیا تو پورا کلپ اسی میں نکل جائے گا تو لمسم ایک بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنا اماؤنٹ کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے موسیقی